بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید پیارے دوستو میں ہوں کامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفرد چینل خبری ٹی وی موجز خواتین و حضرات ترکی کے صدر رجب تردگان کا دورہ پاکستان اس دو روزے دورے میں کیوں بھارت اسرائیل اور امریکہ کو مرچے لگ رہی ہیں پاکستان میں ترکی کے صدر رجب تردگان چودہ فروی یعنی کہ آج پارلیمنٹ کے مشترک کا اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں اب اس خطاب کو رکوانے کے لیے کیوں امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے بڑی کوششیں کی گئی ہیں کیا وہ پاکستان کے اندر کہنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں آنے کے ان کے مقاصد کے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیس کمنٹس باکس میں طیب رجب تردگان عمران خان پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا پیارے دوستو تفصیلات کے مطابق صدر مملکات آریف حلوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چودہ فریجینی کے آئی طلب کیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے ترک صدر رجب تردگان مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اب اس اجلاس کو اور اس خطاب کو روکنے کے لیے کیا کچھ کہا گیا رجب تردگان کو لیکن اس کی باوجود بھی وہ پاکستان میں آ کر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اب اس خطاب کو رکوانے کے لیے کہا یہ گیا کہ ہمارے مخالف کوئی بھی بات وہاں پر مت کی جائے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ رجب تردگان ترکی کے صدر رجب تردگان کی پاکستان آمد پر پاکستانیوں نے جس کمال انداز میں پورے پاکستان کو سجایا ترکی کے جھنڈے اور پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ رجب تردگان کی تصاویر لگا دیں گئیں ترک صدر کا نور خان ائر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا جبکہ انہیں گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا جو ہی وہ پاکستان کی سرزمین یعنی پاک فضائیہ اور پاک ایریا میں داخل ہوں گے پاکستان کے پی ایف کے نوجوان ان کا بہتری نستقبال کریں گے ذرائع کے مطابق رجعظم عمران خان ترک صدر کا خود استقبال کریں گے جس کے بعد وہ ایوان صدر جائیں گے جہاں ان کے عزاز میں اشائیہ دیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے میں رجب تردگان صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور رجعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے متعد معاہدوں اور تعاون کی یادائشتوں پر بھی دفسخت ہوں گے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب تردگان کی پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب سے کیوں دنیا کام پر رہی ہے مہدیس خواتینہ اوزانت آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ رجب تردگان امت مسلمہ کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہ اس قسم کے اقدام کرنے جا رہے ہیں جن سے پوری دنیا گھبرا رہی گئے ان کو مکمل طور پر ایک ٹھرٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے مخالف کوئی بات نہ کی جائے یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالی اکشیدگی کے وجہ مقبوضہ وادی کے بارے میں ترکی کے صدر نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے ذرائع کے مطابق ترک صدر کے دورے کے دوران پاک ترک آلہ سطح تازجاتی تعاون کونسل کے اجلاس میں منقد ہوگا اور وزیعظم عمران خان اور ترک صدر اجلاس کا مشترکہ صدارت کریں گے ترک صدر کے دورے کے دوران تازجاتی اقتصادی فریم وارک اور باہمی تعاون کے تحت معاہدوں کے امکانات ہیں جبکہ سرمایہ کاری تجارت دفاعی پیداوار بینک کے اعمالیات میں تعاون بھی بڑھائے جائے گا موزیس خواتین حضرات جہاں پر اسمبلی حصد کیسر نے کہا کہ تمام جماعتیں مشترکہ اجلاس میں ارکان کی حاضری یقینی بنائیں ترک صدر رجب ترگان کا دورہ پاکستان کے ابتدائی شہدول مکمل طور پر جاری کر دیا گیا جس کے مطابق ترک سطر کا تیرہ اور چودہ فروری کا دورہ پاکستان ہے وہ کارباری شخصیات سمیت آلہ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں ترک سطر پاکستانی سیاسی اور رسکری قیادت سیاسی مہمانوں کے عزاز میں زیافتوں کا اتمام کریں گے پاک ترک آلہ سطح تیزیاتی تاؤن کونسل کا اجلاس ملکت ہوگا مجیادر ممران خان اور ترک صدر کی مشترکہ صدارتیں کریں گے متحد معاہدے تاؤن کی یہاں داشتوں پر دستخط اور کئی منصوبے شروع ہوں گے ترک صدر کے دورے کے دوران تیزیاتی اقتصادی فریمورک باہمی تاؤن کے تحت معاہدوں کے خاص امکانات ہیں جبکہ سرمایہ کاری تجارت دفاعی پیداوار بینکنگ مالیات میں تاؤن بڑھائے جائے گا موجیس گھتین وزارت اس کے علاوہ ترک صدر رجیب تردگان کا دورہ پاکستان قبل عزی تین بار مرتل ہو چکا ہے مجیادر نے جنوری دوہدار انیس میں ترک صدر کو دوبارہ دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی واضح رہے کہ ترک صدر مقبوز وادی کی سلسلے میں پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کر چکے ہیں علاوہ ذی اقوام دنیا میں اسلامی فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پاکستان نے ترکی اور ملائشے کے ساتھ مل کر ایک مشتق کا انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اب ان کا دورہ پاکستان سے پہلے وزیعظم عمران خان اور ترک صدر کے درمیان میں ایک خاص قسم کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ پاپاپ کو بتاتے چلیں کہ ملاقات جینور میں پناہ گزیروں کے عالمی کانفرنس کی سائل ڈین پر ہوئی وزیعظم نے ترک صدر سے گفتگو کرتو یہ کہا کہ مسلم اماؤں کو متحد دیکھنا چاہیے دونر اماؤں کے ماہ بین دو طرف تلقات کو مزید بہتری کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی وزیعظم نے کولمپور سمت میں شرکت نہ کرنے کی فیصلے پر ترک صدر رجب تردگران کو اپنے خاص اعتماد میں لیا تھا اب یہی وجہ ہے کہ اعتماد میں لیا گیا تھا اسی وجہ سے ترکی کے صدر پاکستان کا دورہ بھی کر رہے گئے حالانکہ بھارت میں تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ سعودیرب نے پاکستان کو دبایا اسی وجہ سے پاکستان کولمپور سمت میں شرکت نہیں کر پائے اور ملائشیا اور ترکی کے ساتھ پاکستان کی تعلقات خراب ہو گئے ہیں وزیعظم نے اہم قومی دلچسپی کے معاملات پر پاکستان کی بھرپور حمایت پر ترکی کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور اہم قومی اور بینل قومی امور پر ترکی کی حمایت سے متعلق پاکستان کے عظم کا اعادہ بھی کیا وجہ سے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ اقتصادی شرکت داری مزید مستقم کر کے ضرورت دیتے ہیں کہ توقع ظاہرگی کے ہر حال ہی میں تیش ہوتا سٹیجک اکنامک فارم ورکس اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ وہ صدر رجب تردان اور ان کا دورہ پاکستان کا شدت سے انتظار کریں گے اور دیکھیں آج وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جس کے انتظار عمران خان کا رہے تھے آج الحمدللہ صدر رجب تردان پاکستان میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں بجازم عمران خان نے ترک صدر کو مقبوضہ وادی میں بھارت کی حالی یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات اور تازہ صورتحال کے حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا اور کہا کہ مقبوضہ وادی کشمیر میں آبادی کے تنصب تبدیل کرنے کی بھارتی کوششیں بین القوامی قوانین اور یو ان سلامتی کورسل کی قراردادوں کے بلکل مترادف ہیں اجازم عمران خان نے گلوبل پناہ غزیروں کے عالمی فارم سے خطاب کرتو ہی کہا تھا کہ مقبوضہ وادی سے دو ایٹمی طاقتوں میں تنازع کا خطرہ ہے بے بس اور بے وسیلہ ماجرین کے مسائل کا امیر ملک ادراک نہیں کر سکتے پارتی حکومت نے آسا میں متنازع شریعت قانون نافذ کیا پارتی شہری گلیوں میں نکل آئے ہیں مقبوضہ وادی میں اسی سے نبے لاکھ کشمیری محصرے میں ہیں جان بوجھ کر مسلم اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں پر رجب درگان کے سامنے پرائم نیسر عمران خان صاحب نے یہ تمام تر سوچویشن رکھی تھی اور یہ چیز ڈسکس کی تھی یاد رہے کہ ان کو یہ چیز سمجھائی گئی تھی کہ اس وقت مقبوضہ وادی کے اندر کیا ہو رہے ہیں ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ انڈیا ہونے جا رہے ہیں جس پر آل ریڈی آپ کو خبری ٹی وی کی طرف سے ویڈیوز بنا کر دی جا چکی ہیں یہاں پر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے امپورٹڈ دورہ ہونے جا رہے ہیں وہ رجب درگان کا اور اس کی وجوات کیا ہیں بیرد اصو یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے درمیان میں بیتل مقدس کے بارے میں فلسطین کے بارے میں جو صدی کی سب سے بڑی ڈیل بتائی جا رہی ہے وہ ہوئی ہے جس پر آپ کو ترکی کے صدر نے بیتل مقدس بچاؤ کی ایک بہت بری تقریر کی تھی جو پاکستان کی میڈیا پر نہیں دکھائی گئی تھی اور آپ کو خبری ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بیتل مقدس کو بچاؤ ورنہ آپ مکہ مدینہ کو بھی نہیں بچا پاؤ گے آج وہ پارلیمنٹ کے خطاب میں جا رہی ہیں اور اس خطاب کو رکوانے کے لیے بھی پاکستان کے دشمنان نے سرطور کوشی کی ہیں لیکن وہ نہ روک پائے آج انہوں نے خطاب میں جو پوائنٹ اٹھانے ہیں اس ورح بھی آپ کو خبری ٹی وی مکمل طور پر ایک ویڈیو بنا کر دے گا لیکن تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ رجب تردان کے اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں رجب تردان کو پاکستان میں ویلکم کرنے کے لیے کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹ کریں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئیے پوری دنیا کو بتائیں کہ ان کا دورہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حمل ہے آج کے لیے اتنے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی